بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ احضاب میں ارشاد ہوتا ہے یہی اللہ کا قانون ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور آپ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے اس آیت مبارکہ کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تاتلوا کے ہوتا ہے اس لئے سیدنا حضور علیہ السلام کے ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کے ذریعے قائم ہے اور ابت تک قائم رہے گا سلسلہ عظیمیہ کے امام و بانی سید محمد عظیم برخیہ المعروف حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا تعلق آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد علیہ علیہ السلام سے ہے آپ گیارویں امام حضرت حسن اسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں 1898 میں یوپی بھارت میں پیدا ہوئے تقسیم ہندوستان کے بعد کراچی تشریف لے آئے حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فطرتن ذہین مخلص نرم مزاج پرمزہ شخصیت کے مالک تھے جب کوئی ملنے آتا تو نہایت اچھے طریقے سے استقبال کرتے اور خاطر و مدارت کرتے اپنے ہلکہ احباب میں نہایت عزت و جاہ کے مالک تھے طبیعت میں سادگی اور شخصیت میں وقار نمائے نظر آتا تھا پریشانی میں دوسروں کی دل جوئی کرنا دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا اور نہ صرف سمجھنا بلکہ دوسرے شخص کی توقعوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنا وہ آلہ و صاف تھے جو آپ کی ذات بابرکات نے اوائل عمر ہی سے شروع کر دیا تھا اللہ کے ولی حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے اکثر کرامات وقتاں فوقتاں صادر ہوتی رہی ہے اللہ کے ایسے بندوں سے جب کوئی خرق عادت یعنی عام انسانی فطرت کے خلاف کوئی بات کوئی کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ ولی کی کرامت کہلاتی ہے یہی خرق عادت جب پیغمبروں کے ذریعے سامنے آتی ہے تو موجزہ کہلاتی ہے چونکہ ان پاکی ذہستیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت ہوتی ہے اس لئے ان کی ذات سے ایسے ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جن کی عقلی تشریح ممکن نہیں کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیہ میں الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور بابا صاحب کی خدمت میں ایک مطبع سولہ سترہ سال کی ایک لڑکی کو لائیا گیا جو پیدائشی طور پر گونگی اور بحری تھی آپ نے لڑکی کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارا نام کیا ہے ظاہر ہے گونگی بحری لڑکی کیا جواب دیتی خاموش رہی دوسری دفعہ پھر فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آپ کو دیکھتی رہی تیسری بار جلال کے عالم میں محض درانے کے لیے مارنے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور لڑکی نے یک دم بولنا شروع کر دیا اسی طرح ایک مرتبہ حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ایسے مریض کو لایا گیا جس کے دونوں گھٹنے جڑے ہوئے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا گھر والے اور اس کے دیگر قریبی رشتے دار اسے گود میں اٹھا کر اوپر لائے خلاف معمول حضور کلندر بابا اولیہ نے فرمایا ان کو زمین پر بٹھا دو اور پھر ان بزرگ مریض کے سر پر ہاتھ رکھا آپ نے جو ہی ہاتھ رکھا اس کے جسم نے پہلے جھرجری لی اور پھر اسے تیز قسم کے جھٹکے لگے آپ نے مریض سے فرمایا کھڑے ہو جائیں مریض نے کہا سال ہا سال گزر گئے ہیں کھڑا نہیں ہو سکتا آپ نے نرمی سے فرمایا کھڑے ہو جائیں اور یہ سنتے ہی وہ مریض صاحب مکان کی طور پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں سے چل کر سیڑھیاں اترے اور گھر چلے گئے کتاب تذکرہ کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ میں الشیخ و جعظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ بابا صاحب کا معمول تھا کہ ہفتے کے روز شام کے وقت وہ اپنے گھر جاتے تھے اور اتوار کے شام واپس تشریف لیاتے تھے ایک مرتبہ اتوار کے روز مغرب سے کچھ پہلے بارش شروع ہو گئی شدید اور موصلہ دھار بارش تھی میں نے سوچا کہ اتنی تیز بارش ہے بابا صاحب تشریف نہیں لائیں گے اور گھر کے دروازے بند کر دئیے سونے کے لئے لیٹ گیا کچھ دیر بعد میری آنکھ کھڑی تو دیکھا کہ حضور بابا صاحب تخت پر بیٹھے ہوئے تھے میں نہایت حیرت زدہ ہو کر تیزی کے ساتھ چار پائی سے اٹھ کر بابا صاحب کے قریب جا کر ان سے پوچھا اتنی تیز بارش میں آپ کیسے تشریف لائے میری بات سن کر وہ مسکرائے اور فرمایا بس میں آ گیا جب میں نے بابا صاحب کی شیروانیں اٹھائی تو یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ شیروانی کے اوپر پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھے میں نے عرض کیا آپ اس طفانی بارش میں لارنس روڈ سے نازمہ بات تشریف لے آئے اور آپ کی شیروانی بھیگی تک نہیں بابا صاحب مسکرائے اور فرمایا خاجہ صاحب ٹائم اینڈ سپیس وقت اور فاصلہ محض مفروضہ ہے یہ بات ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ کتاب میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میں یہ دیکھتا کہ حضور کلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں ایک جمع غفیر ہے جس میں عورتیں اور مرد شامل ہیں بار بار یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ سب تمہارے پیر بھائی اور پیر بہنیں ہیں کافی عرصہ گزرنے کے بعد اس رات سے پردہ اٹھا کہ یہ نوے جن مخلوق ہیں یہاں یہ بات بھی بتانا مفید ہے کہ جنات کی دنیا میں بھی سلسلہ عظیمیاں قائم ہیں اور وہاں کے خانوادہ شہنشاہ محمد افرید عظیمی ہیں الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اکثر رات کو بابا صاحب کی کمر دباتے وقت دیکھتا تھا کچھت اور دیواروں سے دودھ یا رنگ کی روشنی پھوٹ رہی ہے اندھیر کمرے میں یہ روشنی اچانک نمودار ہوتی تو بعض اوقات میں سخت خوف زدہ ہو جاتا تھا ایک رات کو میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ جسم پر لرزہ تاری ہو گیا یہ دیکھ کر بابا صاحب نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ مردانِ غیب ہیں پھر یہ بات تقریباً روزانہ کا مشاہدہ بن گئی کہ بابا صاحب لیٹے ہوئے ہیں میں کمر دبا رہا ہوں اور کوئی صاحب سامنے آ کر کھڑے ہو گئے میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ یکا یک چکا چوند روشنی ہو گئی اور کوئی فرشتہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بابا صاحب نے اسے کچھ ہدایات دی اور وہ چلا گیا ایک مرتبہ حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب ملنے آئے اور خدمت میں عرض کیا کل میرے بیٹے کا آپریشن ہے اس کے پیٹ میں شدید درد ہے اور کسی طرح بھی مرض کی تشخیص نہیں ہو سکی تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹ کھول کر دیکھا جائے کہ کیا تکلیف ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپریشن کامیاب ہو حضور بابا صاحب نے ہنس کر فرمایا آپریشن کی ضرورت نہیں ہے ناف ٹل گئی ہے کسی جاننے والے سے کہیں کہ پیر کے انگوٹے کھینج دے تاکہ ناف جگہ پر آ جائے وہ صاحب بے یقینی کے عالم میں اٹھے اور کمرے سے چباہے چلے گئے قصہ کوتا صبح صویرے ایک صاحب اسپتال گئے اور انہوں نے ناف ٹھیک کر دی جس وقت مریض کو آپریشن تھیٹر لے جانے کا وقت آیا تو ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اب درد کا نام و نشان تک نہیں تھا اب دال حق حضور کلندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ بیٹے کی دو سال قبل شادی ہوئی ہے شادی سے پہلے کپڑے کی دکان تھی پیسے مجھے لا کر دیتا تھا اب امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرنے لگا ہے اور عام دنی بھی بڑھ گئی ہے لیکن مجھے لگے بندے پیسے دیتا ہے اور باقی اپنے اور بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے میری پیٹ میں رسولی ہے بلڈ پریشر بھی رہتا ہے اور عجیب وسوسے آتے ہیں ایسا عمل بتائیے کہ بیٹا فرما بردار ہو جائے اور سب پیسے مجھے لا کر دے بابا صاحب نے خاتون کو شفقت سے سمجھایا کہ آپ کا بیٹا اب بھی فرما بردار ہے پیٹ میں رسولی بلڈ پریشر اور ذہنی انتشار وغیرہ لالچ کے پیدا کردہ امراض ہیں بیٹے کی طرف سے مطمئن رہیں آپ شہد لگی روٹی کھائیں انشاءاللہ جل تندرست ہو جائیں گی اور پرسکون بھی اشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ کی کمر دبا رہا تھا پسلیوں کے اوپر جب میرا ہاتھ پڑا تو دیکھا کہ تقریباً چار پانچ انچ کا زخم تھا میں نے بے قرار ہو کر پوچھا یہ زخم کیسا ہے تو فرمایا میں ایک دررے میں سے گزر رہا تھا جگہ کم تھی پہاڑ کی نوک سے زخم آ گیا اس وقت چونکہ رات کافی گزر چکی تھی اور کوئی دوا بھی نہ مل سکی مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں صبح مرمپٹی ہو جائے گی آپ نے کہہے کا غم کیا بابا صاحب کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا صبح جب میں نے کرتا اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زخم کا نشان تک ان کے جسم پر نہیں تھا برے صغیر اور بیرون ملک ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جنہوں نے ایک دن اور ایک وقت میں مختلف مقامات پر حضور بابا صاحب کو دیکھا ہے کسی کے ساتھ آپ نے مسافہ کیا کسی کو گلے لگایا کہیں چائے نوش فرمائی اور کسی کو ہدایات دی کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو ایک مرتبہ حضور کرندر بابا اولیہ نے فرمایا اہل تقوین حضرات کی پچیس جسم ہر وقت کام کرتے ہیں اور جب کام کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کی تعداد چالیس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے امام سلسلہ عظیمیہ عبدال حق حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ ستہ اس جنوری انیس سو اناسی کو اس دارفانی سے دار البقا تشریف لے گئے آپ کی روح پرفتو سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہر سال ستہ اس جنوری کو آپ کے مزار مبارک شادمان ٹاؤن کراچی میں سائلین موریدین اور عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آنسوں پھولوں چادروں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور بے شمار لنگا شریف ظاہرین میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مرکزی مراقبہ حال کراچی میں سربراہ سلسلہ عظیمیہ اشیخ خوجر شمس الدین عظیمی صاحب اور اس مبارک کی تقریب کے موقع پر آنے والے ظاہرین سے خطاب فرماتے ہیں کلندر اولیہ بابا کا فیض عام جاری ہے انہی کا ہم پرسایا ہے یہ خوشبختی ہماری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے آمین یا رب العالمین آمین